ویلکم تو یوٹیوب چینل سٹوڈنٹس گائیڈ ڈیوی ویورس آج کی سیوڈیو میں ہم ایک بہت ہی امپارڈنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں یہ ٹاپک جو ہے کسی بھی جے کے ایس ایس بی ایگزم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ نیا ٹاپک ہے پلس یہ کلاس ٹین تھ پلٹیل سائنس کا آخری چپٹر بھی ہے اور اس ٹاپک کا نام ہے جمعہ اینڈ کشمیر ریا آرگنیزیشن ایکٹ 2019 تو سٹوڈنٹس جمعہ اینڈ کشمیر ریا آرگنیزیشن ایکٹ 2019 بہت زیادہ اہم ہونے والا ہے کسی بھی جے کے ایس بھی ایگزم کے لیے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری چینل سٹوڈنٹس گائیڈ سبسکرائب نہیں کی ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں پریس کیجئے بھیل آئیکن تاکہ آپ آنے والا ویڈیو کانٹنٹ جو بھی ہمارا اپلوڈ ہوگا اس کو مس نہ کریں تو سب سے پہلے سٹوڈنٹس ہم جمعہ اینڈ کشمیر ریا آرگنیزیشن ایکٹ کی انٹرڈکشن کے بارے میں دیکھیں گے اس کو انٹرڈوز کریں گے یہ کیا تھا؟ ایک ریجوشلیشن پاس کیا تھا انڈین پارلیمنٹ نے تو اسی کے بیس پہ پریسیڈنٹ آف انڈیا نے ایک آرڈر ایشو کیا 6 آگست 2019 کو آرڈر میں کیا ڈیکلیئر کیا گیا تھا؟ کہ سبھی کلازز جو ہیں آرٹیکل 370 کے ایکسپٹ کلاز وان وہ ان آپریٹو رہیں گے وہ کینسلڈ ہیں تو اس سے کیا ہوا؟ it effectively ended special rights and privileges upon the J&K permanent residents جو J&K کے permanent residents تھے ان پہ جو special privileges تھے special rights تھے ان کے وہ ختم کر دی گئے اس کے علاوہ جو rights تھے regarding acquisition of imovelable property and appointment of services اس کو بھی ختم کیا گیا یعنی اس سے پہلے land etc جو ہے صرف J&K کے residents یہاں خرید سکتے تھے اور services پہ صرف وہ appoint ہو سکتے تھے permanent residents subjent کے تو اس چیز کو بھی ختم کیا گیا اس special rights کو بھی ختم کیا گیا اس آرڈر کے تھو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آرڈر کے تھو کیا کیا گیا آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا اور آرٹیکل 35A کو ختم کیا گیا یہ دونوں جو تھے انڈین کان ایشٹیوشن میں آرٹیکل تھے regarding this special privileges to Jumo and Kashmir state اب آرٹیکل 370 کے بارے میں تھوڑا سا discuss کرتے ہیں آرٹیکل 370 نے special status دیا تھا Jumo and Kashmir state کو اس state کو اجازت تھی کہ یہ اپنا ایک کان ایشٹیوشن رکھے اپنا ایک flag رکھے flag رکھنے کی اجازت بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ Jumo and Kashmir state کو autonomy دی گئی تھی internal administration پہ internal administration جو ہوگی state کی اس پہ Jumo and Kashmir کو autonomy تھی اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 370 میں کیا رکھا گیا تھا کہ آرٹیکل 238 جو انڈین کان ایشٹیوشن کا تھا وہ applicable نہیں تھا Jumo and Kashmir state پہ یہ آرٹیکل 238 جو تھا it dealt with category B status اس آرٹیکل کو پھر remove ہی کیا گیا تھا 1956 میں تو یہ تھا آرٹیکل 370 کے بارے میں تھوڑا سا اور آرٹیکل 35A کیا تھا انڈین کان ایشٹیوشن کا اس میں یہ تھا کہ Jumo and Kashmir state legislature جو ہے اس کو empower کیا جاتا ہے کہ وہ define کرے گا status of permanent residence of the state ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کان ایشٹیوشن سیپ گارڈس پروائیڈ کیے گئے انڈر آرٹیکل 35A یہ کوئی 1947 میں نہیں ایسا نہیں ہوا تھا بلکہ جو special privileges دیئے تھے residence of Jumo and Kashmir کو مہراجہ حریصہ نے 1927 میں تو جو مہراجہ نے 1927 میں special privileges دیئے تھے ان کا ہی ایک continuation تھا کہ آرٹیکل 35A انڈین کان ایشٹیوشن میں 1954 میں جو ہے انکارپریٹ کیا گیا تھا اب آرٹیکل 35A کیا کہتا ہے کہ only permanent residence اب Jumo and Kashmir کوڈ نمبر ون buy and own immovable property انڈین کے صرف جمو کشمیر کے جو permanent residence ہیں وہی یہاں پہ property خرید سکتے تھے immovable property اور صرف وہ apply کر سکتے تھے جاب اس کے لیے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اب J&K reorganization act جو 2019 تھا یہ انٹر ایفیکٹ آیا کب آیا ایفیکٹ کب سے یہ سٹارٹ ہو گیا implementation اس کی 31st of اکتوبر 2019 سے یہ ایفیکٹ میں آیا اور اس سے کیا ہوا دیر اپان جو 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 ختم کر دیا گیا اس آرڈر کے throw تو ہم شارٹ میں کہہ سکتے ہیں جمہ اور کشمی reorganization act 2019 جو تھا اس سے کیا کیا گیا ہے ایفرگیٹڈ آرٹکل 370 and آرٹکل 35 a ٹھیک ہے ایک چیز جو آپ کو یاد رکھ نہیں it required no con institutional amendment یہ جو جمہ اور کشمی reorganization act کے لیے con institution کو amend نہیں کرنا پڑا کیوں نہیں کرنا پڑا because آرٹکل 37 جو تھا 370 جو تھا یہ temporary provision تھا ان con institution میں تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو یہ ایکٹ بنا سب سے پہلے کوئی بھی ایکٹ آتا ہے کوئی لا بنت ہے پہلے یہ بل کی صورت میں آتا ہے تو جمہ اور کشمیر reorganization بل جو ہے یہ انٹروڈوس کی گئی تھی سب سے پہلے راج صبح میں تو راج صبح میں یہ کس نے انٹروڈوس کی تھی جو منسٹر آف اینڈیا کا اس ٹائم پہ اس نے راج صبح میں انٹروڈوس کی یہ دیٹس اور یاد رکھ نا کب انٹروڈوس کی اس نے 5 آگست 2019 کو تو راج صبح نے یہ پاس کر دی 5 آگست 2019 کو ہی اس راج صبح کے بعد یہ بل جو ہے پھر لوگ صبح میں جائے گی آپ جانتے اور لوگ صبح نے اس کو 6 آگست 2019 پہ ہی پاس کر دیا پاس لوگ صبح 6 آگست 2019 اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کو پریزیڈنشل سائن کب ملا پریزیڈنٹ آف انڈیا نے کب اس کو سائن کیا رام ناث کو انڈ جو پریزیڈنٹ تھا اس ٹائم پہ اس نے اس بیل کو سائن کیا 6 آگست 2019 کو اور اس بیل کو اس اگر کب ملا ایمپلیمنٹیشن کے لیے 9 آگست کو پریزیڈنٹ آف انڈیا نے اس کو اس ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور پھر یہ کب سے فورس میں آیا ایکٹ کیم آن فورس آن 31 اکتوبر 2019 31 اکتوبر یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس ایکٹ کے جو پارٹ ہیں 16 پارٹ ہیں اس ایکٹ کے اس میں 103 سیکشن ہیں اور اس میں 5 شیڈول ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کون سا پارٹ کس چیز کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے کس پارٹ میں کون سی چیز ہے کس سیکشن میں کون سی چیز ہے اور شیڈول جو ہیں ان میں کیا ہے تو اگر آپ یہ انفارمیشن بھی جاننا چاہتے ہیں کس پارٹ میں کیا ہے باقی چیز سیکشن پارٹ اور شیڈول کے بارے زیادہ انفارمیشن چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈیو کو شیئر کرو گے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرو گے اور کمنٹ میں بولو گی کہ آپ کو یہ مزید انفارمیشن چاہیے یا نہیں تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں جمہ اور کشمی ری ارگنزیشن ایکٹ میں سب سے پہلے فارمیشن اف یونین تیرٹری اف لداخ لداخ ایک یونین تیرٹری بنائی گئی اس سے پہلے اگر ہم بات کریں انڈیا میں 29 سٹیٹ تھی اور 7 یونین تیرٹری تھی اب لداخ اور جمہ اور کشمیر دو الگ سی یونین تیرٹری بنائی گئی اور ایک سٹیٹ کو ختم کر کے اب صرف 28 سٹیٹ ہے تو یونین تیرٹری لداخ کو کیا رکھا گیا comprising the territory of کارگل and لہ districts of the ڈیرست وائل state of جمہ اور کشمیر جو جمہ اور کشمیر کے دو ڈیرٹری تھے پہلے لہ اور کارگل ان کو نکال کے ان دو ڈیرٹری کی ایک الگ سی یونین تیرٹری بنائی جائے جائے لداخ shall cease to be part of جمہ and کشمیر اب لداخ جمہ and کشمیر کا part نہیں ہوگا کب سے لداخ ایک ڈیرٹری بن گئی 31st اکٹوبر 2019 تو یونین تیرٹری جیسے ہوتا ہی ہے ڈیریکٹ کنٹرل آف سینٹرل گورنمنٹ ایسے ہی یہ بھی پریزنٹ آف انڈیا کے انڈر ہوگی اور پریزنٹ آف انڈیا اس کو ایڈمیسٹر کرے گا تھو لیفٹین گورنر کو کون ایپوائنٹ کرتا ہے اس کو پریزنٹ آف انڈیا ایپوائنٹ کرتا ہے آن ایڈوائس آف کانسل مینیسٹر تو دوسری دوسرا پریزن اگر ہم دیکھیں پہلا پریزن تھا کی لداخ کی الگ سے کریئٹ کی گئی تو دوسرا تھا فارمیشن آف یونین تیری آف جمہ کشمیر اب جمہ کشمیر ایک یونین تیری بنائی گئی یہ دوسرا پریزن ہم دیکھ سکتے ہیں نیو یونین نون ایز یو ٹی آف جمہ کشمیر یہ بنائی جائے گی اس کے علاوہ کمپرائزنگ اب اس میں کیا آئے گا کمپرائزنگ تیری آف ایگزسٹنگ سٹیٹ آف جمہ کشمیر ادھر جو پہلے ہی جمہ کشمیر سٹیٹ تھی اس سے لہوڑ کارگل کو نکال کے جو باقی بجتہ ہے وہ بنائی گئی یونین تیریٹری آف جمہ این کشمیر تو اس کے بعد اگر ہم ایک اور بات اس میں دیکھیں جیسے سارا ایکٹ ہی آیا ہی فورس میں تیری ایکٹوبر کو جمہ این کشمیر کی جو یونین تیریٹری ہے یہاں پہ لیجسلیچر ہوگا لیجسلیٹیو ہے اور اس کے علاوہ دیر شل بھی انڈر ڈیریکٹ کنٹرول آف پریزنٹ آف انڈیا ہر کوئی یونین تیریٹری جو ہوتی ہے پریزنٹ کے انڈر ہوتی ہے یہ بھی پریزنٹ کے انڈر ہی رہے گی پریزنٹ آف انڈر ہی رہے گی یہاں پہ بھی لیفت گورنر گورنر وہ اس کو ایڈمیسٹر کرے گا جو پریزنٹ آف انڈیا کا ایک ایجنٹ ہوگا جو ہوگی جو جو کشمیر کی اس میں کیا چیزیں ہوگی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے جو جو 107 سیٹس کتنی سیٹس 107 سیٹس جو کشمیر جو سی ہونگی تو ان 107 سیٹس میں پیو جے پاک آکیپائٹ جو کشمیر جو والا ایریا ہے ان کے ریزیڈنٹ کے لئے 24 سیٹس جو ہیں یہاں پہ ریزرورت رکھی جائیں گی تو اس کے علاوہ لیفٹننٹ گورنر کے نومنیٹ 2 ویمین میمبر اگر لیفٹننٹ گورنر کو لگے کہ ویمین کی ریپریزنٹیشن ٹھیک ٹھاک نہیں ہے لیفٹن میں تو دو ویمین کو نومنیٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو لیفٹن ہوگا جبکہ اس سے پہلے کشمیر میں جو ہوتا تھا وہ سکس ہوتا تھا اب صرف فائیو ہوتا ہوگا جو کشمیر یورٹی جو ہے یہاں پہ ایک منسٹریل کانسل ہوگی جس ہم کہتے ہیں کانسل آف مینیسٹر اس میں جو ہوتا ہی ہے وان ٹین آف ٹوٹل سٹرانگ تو اس میں ایٹ مینیسٹر ہوں گے اور چیف مینیسٹر ہیڈ ہوگا کانسل آف مینیسٹر کا دیر شال بھی نو لیجس لیٹیو کانسل فار یونین یون ٹیرٹی جو کانسل آف مینیسٹر میں نے بولا کہ ایٹ ممبر کا ہوگا لیکن ایک بات آپ کو یاد رکھ رکھ نا ہے جو کانسل جو ہوتی ہے لیجس لیٹیو کانسل وہ نہیں رہے گی آپ کو پتا ہے کسی لیجس لیچر جو ہوتا ہے بائی کیمیرل ہوتا ہے بائی کانسل بھی ہوتی ہے لیجس لیٹیو کانسل بھی ہوتا ہے اب کشمیر کا پہلے بائی کیمیرل تھا جب سٹیٹ تھی آپ جو کی بنائی گئی ہے یہاں آپ سرپ لیجس لیجس لیٹیو کانسل نہیں ہوگا جو مو کشمیر یون تیرٹری میں تو لیجس لیٹیو جو ہوگی یہ لا بنا سکتی ہے کس چیز بھی فار ای پارٹ اف یون تیرٹری جو مو ان کشمیر بنا سکتی ہے ای جو لیس ہوتے ہیں لیس سٹیٹ لیس تیرٹی لیس تیرٹی تو ان میں سے جو سٹیٹ لیس میں لیس ہوتے ہیں سٹیٹ لیس ہوتے سبجیکٹ ہوتے ہیں ان پہ جو مو ان کشمیر کی لا نہیں بنا سکتی ہے لیس بنا سکتی ہے لیکن ایکس پولیس اور پابلک آرڈر کے اس کے علاوہ یہ بنا سکتی ہیں کسی بھی میٹر کے بارے میں جو کنکرنٹ لسٹ میں ہوگا جو یون تیرٹری پہ اپلیکیبل ہوتا ہے کنکرنٹ لسٹ اس کے پارلیمنٹ مو مو کشمیر جو یون لسٹ ہے اس پہ بنا سکتا ہے کسی بھی سبجکٹ کے بارے میں جو بھی یون لسٹ میں ہے اب اس میں اور ایک چیز جو ہے پہلے جو سنٹر لسٹ ہوتے تھے کشمیر جب سٹیٹ تھی تو سٹیٹ لائز سٹیچر جب باس کرتا جو سنٹرل لائز ہیں وہ اپلیکیبل ہو جائیں گے جو سنٹرل لسٹ میں جو آتے ہیں یون لسٹ میں جو آتے ہیں سبجکٹ وہ سارے لائز اپلیکیبل ہوں گے دونوں یون لسٹ پہ اپلیکیبل 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 ریزرویشن کی ریزرویشن یہاں جیسے پہلے تھی ریزرویشن ویسے ہی رہے گی ریزرویشن فارکن کے لیے شوڑل رڈ کاسٹ کے لیے شوڑل رڈ ٹرائب کے لیے اور ادر کے لیے جو بھی جاب سواب ہوتے تھے ان میں ان کو ریزرویشن ملتی تھی یہ کانٹینیو ہوگی جو سینٹرل گورنمنٹس کے رولز ہیں ان کی تاحت اس یوٹی میں بھی ریزرویشن سب کو ملے گی چاہے وہ یونٹیٹی اف لاداکھ ہو یونٹی جمہور کشمیر ہو دونوں یونٹی تیرٹریز میں ریزرویشن سب لوگوں کو ملے گی اس کے علاوہ ایک اور پرویچن جو ہے کامن ہائی رہے گا بوث یونٹی تیرٹریز کے لیے دونوں کا ایک ہی ہائی کورٹ ہوگا جو پہلے ہی ہائی کورٹ تھا جمہور کشمیر سٹیٹ کا وہ دونوں کے لیے ہائی کورٹ رہے گا دونوں یوٹیز کے لیے بوث یوٹیز دونوں یوٹیز کے لیے وہی ہائی کورٹ رہے گا جو پہلے تھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ریپریزنٹیشن ان پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں کیا ریپریزنٹیشن ان کو ملے گی جو پہلے جمہور اور کشمیر سٹیٹ کو سکس لوگ سبہ سیٹ ایلوکیٹ تھی پہلے جمہور اور کشمیر سٹیٹ سے سکس میمبر لوگ سبہ ایلیکٹ ہوتے تھے اب اس کیسے کیا ہوگا اس میں سے وان ویل بی ایلوکیٹ تھی یوٹی آف لداخ لداخ کیلئے ایک میمبر رکھا جائے گا لداخ لوگ سبہ کے لئے ایک میمبر الیکٹ کرے گا اور فائیو ویل بی ایلوکیٹ تھی جمہور ان کشمیر جمہور ان کشمیر کی یون ٹیٹری جو ہے یہاں اس پر فرسٹ شیڈول سیکشن نائن فرسٹ شیڈول سیکشن نائن جو ہے یون ٹیٹری جمہور ان کشمیر میں ایک میمبر ہوگا راج سبہ کے لئے جو ہے جمہور ان کشمیر یوٹی ایک میمبر کو الیکٹ کرے گی ساری فور میمبر کو الیکٹ کریں جمہور ان کشمیر یون تیرٹری جمہور اور کشمیر یون تیرٹری میں سے فور میمبر ایکٹ کیے جائیں راج سبہ کے لئے راج سبہ کے لئے فور میمبر جمہور اور سبہ کے لئے فائیو میمبر جائیں گے جمہور کشمیر کے لئے سٹوڈنٹس اور ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کیجئے کہ آپ کو فردر انفارمیشن چاہیے جمہور اور کشمیر یا اگرزیشن ایکٹ کے بارے میں جو دیفرنٹ سیکشنل ہیں دیفرنٹ اس کے پارٹس ہیں شوڈل ہیں ان میں کون سی انفارمیشن ہے ان میں کیا چیز نہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے نیکس ویڈیو میں ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ آنے والی ویڈیو کو مس نہ کریں تھنکس